یہ والا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں جہاں جہاں سے ہمارے دیکھنے والے ہمیں دیکھنے اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خورم اور آباد رکھیں آمین سمامین آج کی ویڈیو بہت زبردہ سونے والی ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کو خوب انجوئی کرنا ہے ایک بہت پیاری ہماری دوست ہے جس نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے میرے لئے بہت پیارے سے آبائی لینے لیکن 100 سے نیچے کی پرائز میں ہو اور اس کی کالٹی بھی بہت اچھی ہونے چاہیے اس لئے سب سے پہلے ہم دبائی میں دیکھتے ہیں اور پھر ہم شارجر میں دیکھیں گے جہاں سے ہمیں اچھی پرائز بھی ملیں گے اور اچھی کالٹی میں ملیں گے وہی سے ہم لے لیں گے سب سے پہلے ہم دبائی میں ڈریگن مارچ چلے گے ہم نے سوچا چلیں یہ گھر کے پاس بھی ہے تو یہیں چیک کر لیتے ہیں اگر یہاں پہ ہمیں مناسب قیمت میں اچھی کالٹی میں آبائی مل گیا تو یہیں سے لے لیں گے اگر نہ ملا تو پھر ہم شارجر چلے جائیں گے یہ جی فائنلی ہم ڈریگن مارچ پونٹ چکے ویسے بھی یہ مجھے بڑا اچھا لگتے ہیں کیونکہ یہ کافی کھلا کھلا ہوتا ہے اور اس میں رش بلکل نہیں ہوتا آپ اپنی پسند کی ہر چیز یہاں پہ آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں کیونکہ کافی ساری برینڈ سے ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آویلیبل ہوتی ہیں جیگن مارٹ کے اندر آتے ہی سب سے پہلے مجھے ایک یہ سٹال نظر آیا بہت ہی زبردست آبائی تھے ان کے پاس اور ان کی پرائز جو تھی وہ بھی بلکل مناسب تھی یہ کوئی شاپ نہیں تھی بس ایسے ہی راستے میں ان لوگوں نے سٹال لگائے ہوئے تھے اور میں نے راستے سے گزرتے بھی دیکھا تھا اور پھر تو میں دیکھتی رہے گی ہر کلر کا آبائی ان کے پاس موجود تھا اور اس کی سٹارٹنگ پرائز جو تھی نا وہ آنلی تھرٹی فائف درم تھی یعنی کہ بلکل سمپل پلین آبائی جو آپ کو وہ تھرٹی فائف درم میں ملے گا اور پھر تھوڑا سا ڈیزائننگ سٹائلش وہ اس حساب سے اس کی کرنکی منت زیادہ تھی اگر آپ دو آبائی ایک ساتھ لینا چاہیں تو وہ آپ کو صرف ساٹھ ساٹھ درم کے ملیں گے یعنی کہ ایک سو بیس درم میں آپ کو دو آبائی مل جائیں گے لیکن ان کی یہ بات بہت اچھی تھی کہ اگر آپ ان کے ساتھ دو سے زیادہ بھی آبائی لینا چاہیں تو پھر یہ کافی پرائز کم کر دیتے ہیں کافی سارے آبائی ایسے تھے جو بڑی بڑی شوفٹ میں 300-400 درم کے ملتے ہیں وہ یہاں پہ اس کی سارٹنگ پرائز ہوتی وہ 50-60 درم اس سے سٹارٹ ہوتی تھی اس لئے بہت اچھے آبائی تھے اور سب سے اچھی بات ان کی یہ بھی تھی کہ اگر یہ آبائی آپ پہ پورا نہیں ہے اس کی پیٹنگ کا مسئلہ ہے یا لیند کا مسئلہ ہے تو اسی ٹائم آپ کو کارٹ کے برابر کر کے بھی دے دیں گے میں سب سے پہلے یہیں پہ آئی تھی تو میں نے سوچا کہ انہیں اس آفر کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے پتہ نہیں آگے اتنی اچھی پرائز میں ملیں گے یا نہیں ملیں گے اس لئے میں نے 100 میں 2 آبائی تو یہیں سے اٹھا لیے تھے کیونکہ بہت اچھے تھے اور میری فرینڈ کو بھی بہت زیادہ پسند آئے تھے موسیقی یہ اچھا ہے یہ سارے اٹی واد ہے یہ چکر ہے یہ اٹی واد ہے یہ سارے اٹی والے ہیں اس طرف جتنے بھی ہیں اس پہ وہ یہ ایک سلکٹر ہے ڈیزائننگ آبائی بھی بہت اچھے لیکن اس کے ساتھ جو سمپل پلین آبائی تھا وہ بہت خوبصورت تھے کافی ساری ورائیٹیز ان کے پاس موجود تھی خیر یہاں سے تو میں نے دو ریلی ہے اب میں نے سوچا چلے اگر ڈریکن مارک اندر چل کے دیتے ہیں اور کوئی شاپ مل گی تو پھر وہاں سے بھی کچھ بائی کر لیں گے دو لوگ دبئی کے رہنے والے ہیں ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ پہلے یہاں پہ ڈریکن مارک میں کار فور تھا لیکن اب وہ چینج کر کے یہاں پہ نیسٹو بن گئے جب میں نیسٹو میں گئی تو ابائی والے سیکشن میں گئی تو مجھے وہاں پہ یہ بہت اچھ لگی یہ آن لی 34 دیرم کے تھے یہ بھی بہت اچھے تھے کافی سارے کلر اس میں موجود تھے یہ بھی میری فرینڈ کو بہت بساندھایا تھا نیسٹو کے اندر ابائی والے سیکشن میں آج میں فرس ٹائم آئی تھی مجھے بہت اچھا لگا ابائیوں کے ساتھ ساتھ ہی بہت ساری لانگ شرٹ بھی لگی ہوئی تھی جو لانگ شرٹ کے شوقین ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایک تو کلر بہت اچھا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کپڑے کا سٹف جو ہے نا وہ بھی بہت بیس تھا اور سب سے اچھی بات یہاں کی پرائیس بہت اچھی تھی 39 اور 24 کے درمیان یہاں پہ آپ کو پرائیس تھی شاید کوئی آفر لگی ہوئی تھی اس وجہ سے بہت ہی زبردست یہاں پہ پرائیس کے ساتھ کپڑے موجود تھے چاہے لانگ شرٹ ہوں یا شرٹ ہوں آپ کو جس طرح کے پسند آپ یہاں پہ آ کے چیک کر سکتے ہیں دوبائی سے تو دو عبائے میں نے لے لئے تھے اب ہم جا رہے تھے شارجے کی طرف کہ وہاں پہ چل کے دیکھتے ہیں کس طرح کے عبائے وہاں پہ موجود ہیں کیونکہ اس کو کافی سارے عبائے چاہیے تھے تو اس لیے میں نے سوچا کہ شارجے میں شاید مناسب قیمت میں مل جائیں گے ویسے تو شارجے کے اندر کافی ساری شاپس ہیں جہاں پہ آپ کو اچھے سے اچھا بائے مل جاتا ہے لیکن مجھے کوئی ایسی شاپ چاہیے تھے جو تھوڑی نزدیک بھی ہو اور اچھا بائے بھی ہو اچھی کالٹی ہو اس کی تو اس لیے ہم نے سوچا جو بھی نزدیک ہمیں ملے گا سب سے پہلے ہم نے وہی جانا ہے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا شام بھی ہوگی تھی اور جلدی ہمیں واپس بھی آنا تھا ہم پہنچ کے تھے شارجے گفت سنٹر میں یہاں کی تو پرائز بہت ہی زیادہ بیس تھی 14 دیرم سے یہاں پہ سٹارٹ ہو رہے تھے بلکل پلین ابائے اور سٹف بھی ان کا اچھا تھا کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی خراب ہو اس طرح کے اور یہاں پہ سکاپ اور اس کے جو ابائیوں کے اوپر نکاب ہوتے ہیں وہ بہت ہی زبردست تھے ان کی کالٹی بھی بہت اچھی تھی یہاں پہ آپ نکاب دیکھ سکتے ہیں جس کی پرائز only 10 دیرم تھی میں تو یہ پرائز دیکھ کے کافی حیران ہوگی تھی کیونکہ دبائی میں سٹارٹنگ پرائز ہی 100 یا 150 سے یہ نکاب سٹارٹ ہوتے ہیں مجھے ناس ٹائم یاد ہے میں گلوبل ویلیج گئی تھی وہاں سے میں نے لینا تھا تو یہ 100 سے وہاں پہ سٹارٹ ہو رہے تھے اور سب سے اچھی بات یہ کہ آپ کو ہر سائز بھی یہاں پہ مل جائے گا چاہے سمال ہو میڈیم ہو لارش ہو جس طرح آپ کو چاہیے آپ کو مل جائے گا اور کپڑے کا سٹف بھی کافی اچھا تھا یہ نہیں ہے کہ بلکل ہی لوہوں اچھے کوالٹی میں تھا شارجہ گفٹ سنٹر میں جب آپ آئیں گے تو آپ کو دو گفٹ سنٹر ملیں گے ایک چھوٹا والا اور ایک بڑا والا پہلے والے جو میں نے ابائے دکھائے تھے وہ چھوٹا گفٹ سنٹر تھا اور یہ والا جو ہے یہ بڑا گفٹ سنٹر ہے بلکل اس کے ساتھ ہی ایک ہی روڈ پہ یہ موجود ہے یہاں کے ابائے بھی بہت زبردست تھے اور قیمت بھی بہت اچھی تھی چھوٹے گفٹ سنٹر کے انسپر یہاں پہ کافی ساری ورائٹی موجود تھی بہت ہی زبردست یہاں پہ ڈریسز موجود تھے یہاں پہ بھی لانگ ڈریسز ہر طرح کے تھے شارٹ تھے اور قیمت جو تھی وہ بہت مناسب تھی اور یہاں کے جو ابائے تھے نا اس کی قیمت بھی بہت اچھی تھی اور ہر قسم کے ابائے یہاں پہ موجود تھے یہ نہیں صرف بلیک کلر میں بلکہ بہت سارے کلرات ہیں جس میں آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا سپیشلی جو لانگ ڈریس کی شوکین لیڈیز ہیں ان کے لیے تو یہ جگہ بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ کافی ساری ورائٹی آپ کو یہاں پر مل جائے گی کیونکہ میں نے دبئی میں دیکھا کہ کافی ساری لڑکی ہیں لانگ ڈریس پہن لیتی ہیں اوپر چھوٹا سا سکاف لے لیتی ہیں تو ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ ورائٹی بہت اچھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ قیمت جو ہے نا وہ بلکل مناسب ہے یہاں پہ یہاں سے ان کے ابائیہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں بہت ہی زبردست اگر آپ کو کوئی سٹائلش ابائیہ چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو بلکل پلین چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا اور قیمت جو تھی نا وہ بہت اچھی تھی خیر جو ون ہنڈر دیرم کے اندر بھی ابائیہ آ رہے تھے بہت ہی خوبصورت ابائیہ تھے وہ آج کل ان ابائیوں کے بھی یہاں پہ بہت رواج ہوتا ہے اوپر لانگ ابائیہ ہوتا ہے اور ساتھی لانگ شرٹ ہوتی ہے یہ یہاں پہ آنلی نائنٹی نائن دیرم میں تھا اور اس میں کافی سارے کلر موجود تھے ابائی بھی بہت اچھے تھے لیکن ان کے ساتھ ساتھ مجھے جو لانگ ڈریس تھے وہ ان کے بہت اچھے لگے کیونکہ یہاں پہ کافی سارا سٹاف آویلیبل تھا ایک تو جو ریشمی کپڑا ہوتا ہے اس میں بھی موجود تھا اور اس کے علاوہ لیلنڈ ٹائپ کا کپڑا کیونکہ یہاں پہ گرمی بہت ہوتی لیلنڈی زیادہ تر پہنی جاتی ہے تو اس میں ان کے پاس بہت سارے کلر موجود تھے یہاں سے جی سٹارٹ ہو جاتی ہے جلابی ہے یہاں کی جو لوکل لیڈیز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر اسی کو پسند کرتی ہے دوبی میں تو یہ بھی اچھے خاصی قیمت میں ملتا ہے لیکن یہاں پہ اس کی سٹارٹنگ پرائز آنلی ٹوانٹی دیرم تھی آپ بلیو نہیں کریں گے اتنے اچھے کپڑے تھے اور ٹوانٹی دیرم میں اس کی سٹارٹنگ پرائز ہو تو کیا ہی بات ہے اس کے علاوہ آپ کو کسی پارٹی کے لیے یا پھر کسی شادی کے لیے آپ کو لانگ ڈریس چاہیے تو وہ بھی یہاں پہ ایسی لی آپ کو مل جائیں گے کافی سارے سٹائلش بھی یہاں پہ آویلیبل تھے اور سکاف تو بہت ہی زبردست ہے ہر کلر میں یہاں پہ سکاف چوتھا وہ آویلیبل تھا اگر آپ نے کسی ڈریس کے ساتھ میش کر کے لینا ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کی سٹارٹنگ پرائز آنلی آٹ دیرم تھی اگر آپ کو لیڈیز کوٹ چاہیے تو وہ بھی یہاں پہ آپ کو ایسی لی مل جائیں گے اس کی پرائز آنلی چونٹی دیرم تھی اور اس میں بہت سارے کلر موجود تھے اور ہر طرح کے یہاں پہ تھے سٹف بھی بہت سارے تھے اور کلر بھی بہت سارے تھے دبائی شارجہ اجمال ہر جگہ پہ آپ کو مختلف پرائز میں ابائی مل جاتے ہیں کیونکہ جگہ کے حساب سے اس کی پرائز ہوتی ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی سب کی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں آج تو دو ابائی ہم نے دبائی سے لے لی تھے اور دو شارجہ سے لے لیے گی کیونکہ مناسب قیمت میں اور اچھی کالٹی میں مل گئے تھے امید کرتی ہوں جہاں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اگر اس چینل کبھی خیال رکھیں اگر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ